تو یہ تصبر سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کے خطمات میں بکثرت پایا جاتا ہے کہ میں تم کو ایک ایسے لشکر سے ڈران رہا ہوں جو دشمن کے جو تمہاروں پر حملہ آور ہونے والا ہے یہ تعبیل یہ عنوان اہلِ عرب کے لیے بڑا مانوس تھا کیونکہ عرب لوگ جو تھے آپ اس میں عرب لگتے جگٹے رہے تھے ایک قبیلہ دوسرے وہ قبیلہ پر حملہ کر رہا ہے دوسرا جن رات یہی سلسلہ رہ جاتا ہے تو جو شخص آ کر ان کو بتا دے کہ فلہ دشمن تمہاری گھاٹ میں ہے اور تمہارے پر حملہ کرنے والا ہے اس کی بات بڑی وہ بڑا حمدرد سمجھا جاتا ہے تو اہلِ عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے کہ وہ شخص تم کو دشمن کے لشکر سے باخبر کرتا ہے اس طرح میں تم کو باخبر کرنا ہوں کہ ایک بہت بڑا عذاب تمہارا انتظار کرنا ہے اور وہ صبح پہنچا یا شام تھا اور پھر فرمایا کہ کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں یعنی جیسے اس شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی دونوں اٹھا کر آپ نے فرمایا کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ملی ملی ہیں اسی طرح میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ دونوں کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں بہت جلد آنے والی یہ قیامت بلکہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کو جو انبیاء رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے ڈراتے تھے تو قیامت کی ایک بہت بڑی علامت بیان کی جاتی تھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ آخر دور میں نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دانے والے ہیں یہ بطور قیامت کی علامت کے بیان کیا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ چودہ سال تو مزرگ ہے اپنے کھائی نہیں یہ اتنا سوالسل فاصلہ کیسے ہوا تو ساری دنیا کی عمر کے لحاظ سے اگر دیکھو جب سے دنیا قیدہ ہوئی اس کے اعتبار سے اگر دیکھو تو ہزار دو ہزار سال جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ساری دنیا کی عمر کے اعتبار تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ دونوں کے دمیان کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے بہت قریب آنے والی اعتبار اور ساری جو مجموعی قیامت آنے والی ہیں وہ تو کتنی دور ہو لیکن ہر انسان کی قیامت تو قریب ہے کیونکہ من ماتا فقط قیامت قیامت ہو جو مر گیا جس کو موت آگئی اس کے قیامت تو اسی دن قائم ہوگا اور ساری دنیا کی قیامت جب بھی آئے لیکن اس کی قیامت اسی دن آگئی تو اس وقت سے جب قیامت آنے والی ہے خواہ وہ مجموعی قیامت ہو یا انفرادی قیامت ہو وہ آنے والی ہے اور اس کے آنے کے بعد خدا جانے کیا معاملہ ہونے والا ہے تو اس لیے میں تم کو درارا ہوں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو اس وقت کے آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اس عذابِ جہنم سے رضا بر قبر سے بچا جاؤ پھر فرمایا یعنی فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں بھی فرماتے تھے خطبات میں اور پھر عموما جو خطبات میں کسرس سے جو جملے آپ ارشاد فرماتے تھے وہ بیان کیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک جملہ یہ کسرس سے آپ ارشاد فرمایا کہتے تھے جو بین خیر الحدیثی کتاب اللہ بہترین کلام اس روح زمین پر سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب اس سے بڑھ کر اس سے اعلی اس سے جانا افضل اس سے جانا بہتر کلام کوئی گئی بین خیر الحدیثی کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم اور زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں جتنے طرز زندگی ہیں ان میں سب سے بہترین طرز زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ترز زندگی ہے اللہ یہ خود فرما رہے ہیں اپنے بارے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ میرا طریقہ سب سے اعلی ہے مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہی اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ ہو کہ زندگی گزار نہیں ہے تو اس طرح گزارو طریقہ زندگی کا اگر احتیار کرنا ہے تو یہ طریقہ احتیار کرو اس واسے دعوت اور تبلیغ کی ضرورت کے تحت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے واسے چھوڑا اٹھنے میں بیٹھنے میں کھانے میں پینے میں سونے میں جاگنے میں دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہوگا یہ فرما دیا پھر آگے جن چیزوں سے گمراہی کے امکانات ہو سکتے تھے ان کی جڑے بتا دیا فرمایا کہ شرع الاموری محجسات ہوا بہترین کام اس روح زمین پر وہ ہیں جو نئے نئے طریقے دین میں ایجاد کیے جائیں جو نئے نئے طریقے دین میں ایجاد کیے جائیں وہ بہترین کام لفظ استعمال کیا بہترین کام کیا معنی کہ یہ بدعات ایسی چیز ہے کہ جو ظاہری گناہوں سے بھی بہتر ہیں ظاہری فسکل فجور سے بھی بہتر ہیں کیوں اس لئے کہ ظاہری فسکل فجور اور گناہ وہ ہیں کہ جو بھی شخص جس کے دل میں زردہ برابر ایمان ہوگا وہ ان کو گناہ سمجھے گا کوئی بھی اگر مسلمان ہو کسی برے کام میں مبتر آہے اللہ نہ جائے سراب کی طائف بدکاری کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے حیبت کرتا ہے لیکن پوچھو کہ یہ کام تمہارا خیال میں کیسے ہیں تو جواب میں یہی کہہ گا بھئی خیف برے لیکن کیا کروں وہ مبتر آہ ہو گیا تو اس کو برا سمجھے گا اور جب برا سمجھے گا تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو طولہ کی تفیق ہویا تھا لیکن بدعہ وہ چیز جو دین میں نئی ایجاد کی گئی وہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہوتی ہے گناہ لیکن کوئی شخ جو اس کام کو کر رہا ہوتا ہے کہ برا نہیں سمجھتا برا یہ بہت اچھا ہے یہ تو اچھی بات ہے کوئی اگر کہے کہ بری بات ہے تو بحث کرنے کو تیار اس سے مناظرہ کرنے کو تیار کہ صاحب اس میں کیا خرابی ہے اس میں کیا حرابی ہے تو جب گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں تو اس کے نتیجے میں وہ گمراہی میں اور زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے اسے فرمایا شر الامور شر الامور کے معنی ہے سارے جتنے برے کام ہیں ان میں سب سے بتر کام بدعات ہے جو انسان دین میں نیا طریقہ ایجاد کر لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے سے مختلف طریقے ہیں اور اس کی وجہ بھی بتا دی جو ہر بدعات گمراہی ہے ہر بدعات گمراہی ہے تو جو شخص کسی بدعات جندر مقتلہ ہو وہ لازمان گمراہی جندر مقتلہ ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے عملی عملی کوتہ ہے ایک شخص کسی عملی کوتہ ہے وہ مقتلہ ہے غلطیاں ہو رہی ہیں گناہ ہو رہے ہیں صدد ہو رہے ہیں اور ایک ہے اعتقادی گمراہی کہ غلط ناحق کو حق سمجھ رہا ہے اور گناہ کو سواب سمجھ رہا ہے کفر کو ایمان سمجھ رہا ہے تو پہلی چیز کا دعویٰ تو آسان ہے کہ عملی کوتہ ہی ہے کبھی نہ کبھی انشاءاللہ توبہ کر لے گا ماں کو جو لیکن جو شخص گناہ کو سواب سمجھ رہا ہے اس کی ہدایت بہت مشکل ہو جائے تو اس لیے فرمایا کہ بہترین گناہ وہ بدعات کا گناہ ہے اس لیے حضرات صحابہ کرام وزی اللہ تعالیٰ عنہ جمعی بدعات سے اتنا بھاگتے تھے اتنا بھاگتے تھے کہ وہ حد و حد پیسے جمعہ کو پیسے جمعہ میں بات عرض کی تھی کہ بدعات کی جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی خود دین کا موجد بن جاتا ہے دین کا موجد کون اللہ تعالیٰ اس نے جو دین بنایا وہ ہے ہمارے لئے دین وہ ہے ہمارے لئے قابل اعتبا لیکن بدعات کرنے والا وہ خود موجد بن جاتا ہے جب میں بنا رہا ہوں یہ راستہ دین کا تو وہ خود دعویٰ کرتا ہے گویا کہ دین میں جو کہوں وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے جس پر عمل کیا اس سے آگے بڑھ کر میں دین میں دین دعویٰ میں زیادہ جاتا ہوں دین کو یہ دعویٰ ہے تو یہ اتباع نہیں ہے اپنی خواہش نفس کی اتباع ہے چاہے دیکھنے میں کتنی اچھی بات معلوم ہے دیکھو یہ ہندو مذہب میں کتنے لوگ جو گنگا کے کنارے اللہ کو راضی کرنے کے لئے ایسی ایسی ریاضتیں ایسی ایسی میندیں کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان